اجلاس میں میں شروع کروں گا آخری اجنڈے سے جنب والا جنوری کا مہینہ ہے کوئٹہ شہر میں ابھی بھی ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں ہی رہتا ہے لیکن بدقسمتی سے پچھلے دو تین سالوں سے جب سے جی ایم سب آئے ہیں جب بھی سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے کوئٹے میں یہاں پہ گیس جو ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے اب جنب والا آئے روز میٹروں کے باہنے ہزاروں روپے تیس تیس چالیس چالیس ہزار روپے غریب صارفین پہ جو جرمانے آئیت کیے جاتے ہیں نارمل جو اس وقت ایک گریلو صارف کا جو بل آتا ہے وہ چالیس سے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک ایک لاکھ روپے تک لوگوں کو بل بجوائے جا رہے ہیں جبکہ گیس کا پریشر اس وقت بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اکثر صبح کے اوقات میں جب سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے یا رات کو ان دونوں اوقات میں جو اس کیپیٹل میں ہم بیٹھے ہیں میں مستنگ کی بات نہیں کر رہا میں کلات کی بات نہیں کر رہا میں پشین اور زیارت کی بات نہیں کر رہا وہاں پہ تو ویسے گیس کا صرف نام رہ گیا ہے گیس نہیں ہے وہاں پہ یہ کیپیٹل ہے جناب والا ہمارا اس شہر میں آپ کو اس وقت کوئٹہ شہر میں لوگ لکڑی جلا کر جو ہے وہ اپنے چولے جلا رہے ہیں اور اپنے گھر کا سالن اور روٹیا پکانے پہ مجبور ہیں یہ صبح جو 1952 سے پورے ملک کو گیس دے رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے لیے یہ گیس ایک شجر ممنوع بن چکا ہے اور جناب والا اس پہ ترہا ایک تو گیس ہمارا ناپید ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو اس کیپیٹل سٹی میں آٹھ آٹھ نو نو دس دس گھنٹے جو ہے بجلی بھی غیب رہتا ہے اگر ایک ٹرانسفارمر بھی جلتا ہے تو جیسے مالک صاحب نے کہا ایک ایک مہینہ ہم وابدہ کی دفتروں کے چکر کارتے رہتے ہیں وہ ہمارا ٹرانسفارمر ریپیئر نہیں ہوتے بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی لینڈ لاسز ہیں لوگ بل نہیں دیتے تو جناب والا یہ لینڈ لاسز پورے پاکستان میں ہیں صرف بلوچستان میں نہیں ہیں اگر ریشو نکالا جائے تو پنجاب کے اور دوسرے صوبوں کے ایسے علاقے ہیں جن کے لینڈ لاسز ہم سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ جناب والا یہ رویہ نہ کیسکو کا وابدہ کا ہوتا ہے اور نہ ہی سوئی صدرن والوں کا ہوتا ہے کہ مہینوں مہینوں لوگوں کو اندیرے میں رکھ کے گیس کے پریشر لوگوں پہ بند کر کے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے تو میں اس ایوان کی توسط سے اس کے مضمت کرتا ہوں اب جناب والا آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف جو ہے لائن آرڈر کا جناب والا سانہ مچ سے کچھ دن پہلے بھی اسی ایوان میں ہم نے ایک ریکوزیشن جمع کیا تھا ایک ریکوزیشن اجلاس ہوا تھا اس میں بھی امان امان پہ بیس ہوا اور اس سے پہلے بھی اس ایوان میں بارہا اس طرح کی ریکوزیشن اجلاس ہم نے اسی ایک مسئلے پہ بلائے اور کافی یہاں پہ بیس مباعثے ہوئے ہیں تکاریر ہوئی ہیں تجاویز آئی ہیں لیکن جناب والا جیسے کہ بھی کچھ دیر پہلے ایک قرارداد پہ ہم اس بیس میں آخطہ تکے ایک ٹرط کمیشن جنب والا جب تک چیزیں حقائق لوگوں کے سامنے نہیں آتی جب تک بدامنی کی وجوات اور ان قوزز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اس وقت تک نہ اس صوبے میں امان آسکے گا اور نہ ہی اس صوبے میں ترقی کے دروازے کھولیں گے کیونکہ ترقی اور جو ایکانومی ہے وہ مشروط ہے آپ کی امان آمان کے ساتھ اگر آپ کا امان آمان ٹھیک ہوگا تو وہ ملک ترقی کرے گا اس کی ایکانومی گروہ کرے گی ادروائز لوگ وہاں پہ بزنس کرنے سے لوگ وہاں پہ روزگار کرنے سے ڈرتے ہیں اور آتے نہیں ہیں جناب والا آپ میں آتا ہوں کہ وہ وجوہات کیا ہیں اس دن جو سانہ اصف مجد سے پہلے ریکوزیشن اجلاس پہ میرے دوست زہور بھائی نے اپنی تقریر میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا لیکن ادوری اس کو چھوڑ دیا جناب والا اس دن بھی زہور صاحب کہہ تھے کہ آج سے دس سال پندرہ سال پہلے امان آمان کا معاملہ زیادہ خراب تھا جناب والا اس کی ایک وجہ تھی یہاں پہ اکثر اس اسمبلی میں مسلح جتوں کی مسلح جتوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ ڈیڈ سکوارڈز کا آپ نے سنا ہوگا جناب سپیکر اگر آپ اس کو تھوڑا سا ان آرڈر کر لیں تو جناب والا اس وقت جب دوہزار تیرہ چودہ میں ان تمام مسلح جتوں کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ان تمام مسلح جتوں پہ پابندی لگائی ان کو ان کے گھروں تک محدود کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں ٹارگٹ کلنگ باقی بم دماغے چوریاں اغوا پر آئے تاوان شارعوں پہ ڈکے تیا یہ تمام چیزیں رکس ہی گئیں اب جناب والا جب سے یہ حکومت محرے سے وجود میں آئی ہے تو انہوں نے ان کو دوبارہ ذمہ داریاں سومپ دیں ان مسلح جتوں کو دوبارہ سپورٹ کرنا شروع کیا اب جناب والا میں آتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا جناب والا یہ ایک جی آئی ٹی بنی تھی جو ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا اس کی حوالے سے یہ میں آپ کو بجوار ہوں جناب والا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس یہ اس ہاؤس کی پراپٹی رہے اور ریکارڈ کا عصہ رہے جناب والا اس کے پیج نمبر پندرہ پہ یہ میں آپ کو بجوار ہوں اس میں جو جی آئی ٹی بنی تھی اس میں جناب والا یہ جی آئی ٹی ہم نے نہیں کی یہ جی آئی ٹی اس میں میں کمپوزیشن اس کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایم آئی ہے آئی ایس آئی آئی بی پاکستان رینجرز سپیشل برانچ سی ٹی ڈی یہ ان کی طرف سے یہ سپیکر ساپ کو دینے یہ ان کی طرف سے ایک جی آئی ٹی بنی تھی اور انہوں نے کلیر کٹ لکھاتا اور یہاں پہ پورا ایک لسٹ دیا گیا ہے جو سندھ میں جتنے واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی کے پولیس پہ ٹارگٹ کلنگ کے یہاں پہ ظہور صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ فورسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا جناب والا فورسز کے جو کاتل ہیں اس جی آئی ٹی میں انہوں نے دیئے ہیں پولیس رینجرز پہ فورسز پہ جو عملے ہوئے ہیں ان کا ذکر اس میں ہے عیدرہباد میں سندھ میں سکر میں کراچی میں جہاں جہاں فورسز پہ اٹیک ہوئے ہیں ان تمام کا جی آئی ٹی میں ذکر ہے اور اس میں آخر میں جو میں نے آئی لائٹ کیے ہوئے ہیں اس کو پڑھ لیں اس میں اس ذمہ دار کا نام بھی وہ جی آئی ٹی میں دے رہے ہیں کہ خوزدار کے ریموٹ ایریا میں ایک شخص ہے شفیق الرحمان منگل یہ تمام وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے پلاننگ ہو رہے ہیں اور یہ تمام کاروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں جس میں سانہ شانورانی شامل ہے سانہ سفورہ گوٹ شامل ہے اس میں آپ کا سانہ سیون شریف کا شامل ہے اس میں سندھ میں جتنے بلاسٹ ہوئے ہیں وہ تمام شامل ہیں اور جناب والا اسی ہاؤس کا میں ایک اور ریکارڈ آپ کو بجوار رہا ہوں اس ہاؤس میں جناب والا یہ ایک اسمبلی کی کاروائی آپ کی چلی تھی مرخہ اکیس اپریل دوہزار پندرہ کو اکیس اپریل دوہزار پندرہ کو ایک سوال کے جواب میں آپ کے اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب وہ خود فرما رہے ہیں میں اس کا جواب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں یہ درست ہے کہ پچیس مہی دوہزار چودہ کو تحصیل وڈ چیک پوسٹ پر دس سے بارہ صرف گاڑیوں پر مشتمل مسلح افراد کا کافلہ جن کی تعداد سو کے قریب تھی جس کی سربارائی میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کر رہا تھا نے اینڈ گرنیٹ سے لیویز چیک پوسٹ اب جناب والا یہاں پہ اکثر ہم پہ تو الزامہ اطاعت کیے جاتے ہیں کہ جی فورسز کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے فورسز کے جو شہدہ ہیں ان کے لئے ہم آواز نہیں اٹھاتے جناب والا لیویز ایلکار کیا فورسز نہیں ہے کیا وہ ہماری فورس نہیں ہے تو جناب والا ان کے حوالے سے لیویز چیک پوسٹ باگ گرنیٹ سے حملہ کیا اور اندادن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں نو لیویز ایلکار شہید ہوئے ان کو یاد آگیا جناب والا کورم کی نشہدہ ہے یہ ہے یہ اس جیسوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہاں پہ ہر روز لوگ مرتے ہیں یہ دلش جیسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آمن آمان کبھی قائم نہ ہو جناب والا اگر اس جیسے شفیق الرحمان جیسے لوگوں کی سرپرستی یہ حکومتیں کرتی رہیں گی تو یہ جب سے ان کو دوبارہ لائیا گیا جب سے حکومت ان کو دوبارہ سپورٹ کر رہی ہے بطالوں کی لائے گھنٹیاں بجائیں جی کریں جب تخت معجز روکنے اسمبلی اپنی تخت چلو ابھی کورم پورا ہو رہا ہے مسئلہ اٹھ کے پیسل پھائیں بچوں کیا تو وہ نہیں ہے فورم نہیں ہے کلاس روم تو نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے ابھی دس دن پہلے بلوشتان اتنے خون اور خرابے سے نکلا ہے اتنے مشکل حالات سے نکلا ہے سنجیدہ بحث ہو رہا ہے اگر بحث میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو بے شک نہ لیں لیکن یہ جی صحیح فرما رہے ہیں نہیں پورا نہیں ہے ابھی تک ابھی ارکان